اسلام علیکم پاکستان میں یوٹیوب ختم فینش ٹاٹا بائی بائی پاکستان کے یوٹیوبرز کو نہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میں نے پچھلے دن میں ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ پاکستان کے اندر ایڈسنس کے کوئی ایشو آ رہا ہے اور اس کے بعد ٹو سٹیپ ویریفیکشنز کے ایشو آ رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑے سے گوگل جی میل اکاؤنٹ بنانے کے اندر ایشو آ رہے ہیں تو اس کے میں نے آپ لوگوں کو سلوشن بتائے تو اس کو پکڑ کے پاکستان کے یوٹیوبرز نے ایسی کوئی کھچڑی پکا دی ایسی کوئی دو نمری سٹارٹ کر دی اپنے چینلز کے اوپر کہ بھائی پاکستان میں یوٹیوب بند ہو گیا اب تو یوٹیوب فینش ہو گیا اب تو اتنے مسئلے ہو گئے اب تو حد دی ہو گئی سمجھ رہے ہو جب آپ کے کوئی تھوڑے سے فالور ہونا تو آپ کے سر پر شاید اتنی ذمہ داری نہ ہوتی ہو ذمہ داری اس وقت بھی محسوس کرنی چاہیے لیکن جب آپ کے سر کے اوپر لاکھوں لوگوں کی ذمہ داری ہو لاکھوں لوگ آپ کے فینز ہوں وہ آپ کی بات سے متاثر ہوتے ہوں ہم یوٹیوب انفلوینسر ہیں ہمارا انفلوینس ہوتا ہے آپ کے اوپر تو آپ لوگ اگر چورن فکی بیچنے کے لیے لاکھوں لوگوں کو مس گائیڈ کریں اور اس لیے مس گائیڈ کریں کہ میری فکی بھک جائے میرا چورن بھک جائے تو بھائی جو لاکھوں لوگوں نے آپ لوگوں کو سبسکرائب کیا ان کے اوپر ترس آ رہے اور آپ کو فٹے مو کنے کا دل کر رہے میرے چینل پر ویوز کم آ رہے ہیں تو اس میں میری غلطی نہیں ہے بلکہ بھائی یوٹیوب میرے سے جیلس ہو رہا ہے یوٹیوب نے میری خاطر پولیسی چینج کر دیا کہ بھائی شورٹس پر ویوز آئیں گے لانگ پر ویوز ہی نہیں آئیں گے جی پاکستان میں یوٹیوب آپ کی وجہ سے کام کرتی ہے یا دنیا میں یوٹیوب صرف آپ کی وجہ سے کام کرتی ہے یوٹیوب کو بڑا ٹینشن ہو رہی ہے کہ آپ کے اتنے ویوز کیوں آ رہے ہیں اس لئے اس نے لانگ ویڈیوز پر ویوز چھوڑ دی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کماتا کہاں سے ہے لانگ ویڈیوز سے ہی کماتا ہے جو آپ لوگوں کو اور ہمیں ریوینیو ملتا ہے یوٹیوب سے یہ جو ایٹورٹائزر پیسہ دیتا ہے اس کا 45% یوٹیوب اپنی جیب کے اندر رکھتا ہے لیکن جی یوٹیوب نے ہمارے سا دھوکھا کر دی ہے پاکستان کے ساتھ بہت برا کیا انہوں نے پاکستان پورا محروم ہو رہا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھنے سے کیوں کہ یوٹیوب نے لانگ ویڈیوز کے پر ویوز کم کر دی ہیں لیکن 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 یہ خبر جو ہے نا وہ بھی میں لانگ ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا شورٹ ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا سب باس بٹا آپ کی کیا اتنی اوقات نہیں ہے کہ اگر کوئی یوٹیوب کے اوپر مسئلہ آگیا ہے آپ خبریں دینے کے لیے بیٹھیں لیکن خبریں دیں چاہے جھوٹھی دیں باہمیں سچی دیں اس کا سلوشن پروائیڈ کرنا کے آپ کا کام نہیں ہے نہیں جی اس کے سلوشن کے لیے دو ہزار لگے گا ماتا ہے حرامی ہو اس کے سلوشن کے لیے تین ہزار لگے گا اس کے سلوشن کے لیے میری فکی لینے پڑے گی اس کے سلوشن کے لیے پہلے میرا کورس بھائی کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی آپ یوٹیوب پہ کام کرنا چھوڑ دیں کیوں لانگ پہ ویوز نہیں آ رہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اچھا کونٹینڈ بنانا نہیں آتا ایک فیک نیوز جنریٹ کر کے آپ لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیو پھر ویڈیو پھر ویڈیو پھر ویڈیو what is this صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے صرف لوگوں کو ڈیموٹیویٹ کرنے کے لیے اور پھر جو چند لوگ بچارے بچ جاتے ہیں جو ڈیموٹیویٹ نہیں ہوتے پھر بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ان کا چینل بھی چلے گا ان کا ایڈسن کا بھی مسئلہ نہیں آئے گا ان کا ٹو سٹپ ویریفیکیشن کا بھی مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ بھائی ہم بیٹھے ہیں نا ہم چار پانچ ہزار پی لے کے آپ کا کام سیٹ کر دیں گے who are you تو بھائی پھر یہ لاکھوں لوگوں نے آپ کو سبسکرائب کیوں کیا ہوئے اگر آپ لوگ اس چیز کا سلوشن بتا نہیں سکتے بیچ سکتے ہیں بتا نہیں سکتے آپ لوگ بیچ سکتے ہیں بتا نہیں سکتے آپ لوگ بیچ سکتے ہیں بتا نہیں سکتے آپ لوگ میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی کہ بھائی ایڈسنس کا ایشو آ رہا ہے میں نے فوراں سے اس کا سلوشن بتایا آپ لوگوں کو ویڈیو دی کہ یار اس طریقے سے بھی ایڈسنس بن جاتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹو سٹپ ویریفیکشن میں مسئلہ آ رہا ہے یو فون کا نمبر لگائیں مسئلہ 80% حل ہو جائے گا 100% حل کرنا چاہتے ہیں پی ڈی سیل کا نمبر لگوا لیں اس کے اوپر ایک ہوتا ہے میسیج سینڈ کرنا ایک ہوتا ہے کال کرنا اس کے اوپر کال کر لیں 100% آپ لوگوں کا مسئلہ حل لیکن کیا ہے یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہوں میں نے تو آپ سے 3000 روپے لینے تھے میں نے تو آپ سے 4000 روپے لینے تھے بھائی میرے پاس لاکھوں کی آڈینس ہے لاکھوں میں سے داس ہزار بندہ بھی آ جاتا ہے مجھے تین تین ہزار دے دیتا ہے میری ویڈیو کے ڈر سے تو بھائی میری تو ہٹی پوری ہو گئی نا آپ لوگ اگر کسی کو سبسکرائب کرتے ہیں اسی لئے کرتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی پرابلم آئے گا ہم اس کے چینل پر جائیں گے ہمیں اس کا سلوشن مل جائے گا مزا ہے آپ اس کے چینل پر جائیں اور آگے سے پھکی ملے پاکستان کے اندر میں پہلے بھی یہ بات بہت بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں آلیڈی بہت گربت ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جھوٹ غلط بیانی اور کرپشن ہے اور الحمدللہ آپ بھی اس کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں غریب عوام کو چونہ لگانے میں کم سے کم پاکستانیوں کو تو چونہ مت لگائیں نا ٹھیک ہے آورسیز کو بے شک لگائیں اس پہ ان وہ شاید افورڈ کر سکتے ہوں ٹھیک ہے اخلاقا اور قانونا اور ان کو بھی لگانا نہیں چاہیے اور بندے میں تھوڑی سی غیرت ہونا تو بندہ کم سے کم اپنے آپ کو اتنا بڑا ٹیچر کہنے سے پھر پرہیز ہی کرے کہ اگر آپ لوگ ایک چھوٹے سی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے کسی کے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن میں پرابلم آ رہا ہے یہ ویڈیو دے رہا ہوں دیکھ لینا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں ہوتا اپنے ایڈسنس بنا لیں ہو جائے گا آپ لوگوں کا ٹو سٹیپ کا پرابلم ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بات آگئی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کے اوپر تو بھائی جیز ٹیلینور وارد اور اس کے بعد باقی کوئی بھی نمبر نہیں لاغ رہا یو فون کا نمبر لاغ رہا ہے ایٹی پرسنٹ نمبر کے اوپر کوڈ بھی آ رہے ہیں ٹونٹی پرسنٹ پر نہیں آ رہے تو اس کے لیے آپ نے تھوڑی سی تگو دو کرنی ہے پی ٹی سیل کے کسی نمبر کے اوپر کال ریسیف کروا کے کال کے اوپر کوڈ لے کے انٹر کر دینا ہے آپ لوگوں کا مسئلہ فنش اور بھائی کوئی ویوز کم نہیں آ رہے دبا کے کام کرنا ہے آپ لوگوں نے کوئی یہ نہیں کہ شارٹس کو ریکمنڈ کر رہے اور لاغ کو ریکمنڈ نہیں کر رہا سب چورن پھکی ہے دبا کے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے منت کر کے کام کرنا ہے اور اس طرح کے رونگ نمبر سے آپ لوگوں نے دور رہنے ہیں یوٹیوب بند ہو گئی ہے تو تم یوٹیوب پہ کیا کر رہے ہو میں کیا کر رہوں یوٹیوب کے اوپر شارٹس کے اوپر ویوز آ رہے ہیں لاغ پہ ویوز نہیں آ رہے تو تم لاغ کیوں بنا رہے ہو شارٹس کیوں نہیں بنا رہے تھوڑا سا کومن سینس بھی یوز کر لیا کریں اور باقی جو ان کی یہ کورسز کی پھکی ہے انشاءاللہ دیکھیں گے ان کو میں ساروں کو یہ انسٹریٹوٹ والوں کو اور یہ کورسز کی پھکی والوں کو دیکھیں میں آنے والی ویڈیوز میں ان کو کیسے ننگا کرتا ہوں جن جن بیچاروں کو انہوں نے اتنے بڑے بڑے پرچے دے کے اتنے بڑے بڑے ان سے پیسے لے کے ان کو چونے لگائیں ہیں نا ان کو میں اسی چینل کے اوپر لائیو لے کے آوں گا اور ان کی میں ننگا کروں گا ان ساروں کو کہ یہ آپ لوگ کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں تو حوپ سو بہت ساری غلط فہمی آپ لوگ کے ذہن سے دور ہو گئی ہوں گی یوٹیوب چل رہی ہے کوئی مونٹیزیشن بین نہیں ہوئی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں آیا جو بھی مسئلہ آتا ہے بھائی میرے بس میں جتنا ہوتا ہے میں فری آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دیتا ہوں پھر بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے مجھے بتائیں میں اس کے پر فری میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا پڑھاؤں گا کیونکہ میرا تو کام ہے بھائی اگر میں یہ چیز کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ لوگوں کو فری میں شیئر کیا جائے گا ٹھیک ہے کسی کو بیسے شہ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پا اندہ بات